لیجے سنیے ڈاکٹر نرمدہ پرساد گپت کی لکھی کہانی پتری کی ویدہ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں مہارات چھتر سال کا عادیش پا کر سینکوں میں پرسندتہ کی لہر دوڑ گئی وہ اتصو کی تیاری میں جھٹ گئی یدھی کی تھکاوٹ ایسے ویلین ہو گئی جیسے سندھیا کی دھومل ریکھائیں اور آنند کا مد ایسے چھا گیا جیسے رات کا سگھن اندھکار آج وجہ کی رات تھی محمد خہ بنگش نے آتم سمرپن کر دیا تھا پہلے پتھانوں نے بندیلوں کے چھکے چھڑا دیے اور جیتپور کے درگ پر ادھکار کر لیا تھا یہاں تک کہ مہاراج اور ان کے پریوار کو مغلوں کی ادھینتہ سوئی کار کرنا پڑی پر پیشوہ باجی راو نے ٹھیک سمیے پر آ کر مدد دی درگے کے چاروں اور گھیرہ ڈال دیا گیا بنگش کی شکتی نربل پڑ گئی سینک بھوکھو مرنے لگے اس کی مدد کے لیے دلی سے کوئی فوج نہ آئی وہ سندھی کرنے کے لیے باد ہو گیا اور درگ پر پھر بندیلوں کا جھنڈا لہرانے لگا سینکوں کو چاہیے کیا تھا کیول وجہ اور آنند اس بار انہیں یہ وجہ کئی یدھوں کے بعد ملی تھی دوسرے پیشوہ باجی راو ان کے عطیت ہی تھے ان کے سممان میں اتصاو کی چھٹا کچھ اور ہی رہے گی بھیٹے ملیں گی پد ملیں گے اور نرط ہوگا اور وہ بھی کنچنی مستانی کا سب اپنی کلپنا میں کھوئے رات کی پرتکشہ کر رہے تھے محل کے سامنے ایک اونچہ منچ بنایا گیا تھا اس پر کئی منڈل سجے تھے رنگین کھمبھوں پر پتا کائیں پھیرا رہی تھے مانگلک بندنوار اور قدلی استمبھ بھی شوبھت تھے دیپ دانوں میں سگندھیں تیل دیپ جل رہے تھے رنگین پرکاش دیتی ہوئی مشالیں جگہ جگہ بندھی تھیں اتر کے چھڑکاؤں سے سواسد جھوکے ایک مادکتہ پیدا کر رہے تھے اتر کی اور ریشمی وستروں سے سجی کئی پیٹھ کائیں رکھی تھیں جن پر کئی چھوٹے چھوٹے ملائم تکیے پڑے تھے بیچ میں مہاراج چھتر سالیک سنگہ سن پر وراجمان تھے ان کے پاس ایک اور ہردے ساہ، جگہ تراج، بھارتی چند، بندیلے سردار اور دوسری اور پیشو باجی راؤں، تکو جی، پیلا جی، نارو شنکر، مراتھے سردار اپنے اپنے آسنوں پر بیٹھے تھے ان کے سامنے سینکوں کے جھنڈ اور ان ناغرک تھے بھیٹے پد اور گھوشنائیں سنا دی جا چکی تھے اب باری تھی ناچ رنگ کی وادیوں کی مدھر دھنی ایک ساتھ گونج اٹھی بیچ و بیچ اٹھے ہوئے منچ پر ایک شوڑشی کھڑی تھی اس کے سندھ رنگوں کی آبھا چار اور پھیل رہی تھی ویچتر مدرہ میں تھی وہ استھرگتی، استبد کمپن اور مون پلکیں جیسے کسی ارچنا میں لین ہو سب نے اس کی اور دیکھا اسنکھ آکل نیتر اس کی اور لگی تھے چکت اور کھوئے سے نرطکی کے پیروں میں تھرکن ہونے لگی اور نوپوروں میں مدھر جھنکار اس کے انگ انگ گتیوان ہو تھے بڑے بڑے رتنارے نیتر موک بھاشا بولنے لگے کلا اور سوندر کا عدبھت سنیوک تھا وہ چلتے پھرتے چتر سی لگتی تھی اور درشک چتر ٹکے سے سب جگہ شانتی تھی وادے بھی رک گئے تھے کیول نوپوروں کا منج گھوش گونج رہا تھا مہاراج چتر سال نے تھوڑی دور پر بیٹھے ہوئے پیشوہ باجی راو کو دھیان سے دیکھا وہ ایک ٹک درشتی سے نرطکی کی مدرائیں پڑھ رہے تھے جب نرط سماپت ہو گیا تب بھی مہاراج نے مسکرا کر کہا پیشوہ جو کلا کے مرمگ جان پرت ہو باجی راو کے نیتر لجہ سے جھگ گئے انہوں نے سچے تو ہو کر اتر دیا کککہ جو کے سمکش نہیں کیسو لگو جو جو نرط ہے کککہ جو ایسا نرط میں نے کبھی نہیں دیکھا یہ نرطکی اونچی کلاکار ہے اس کا جوڑا ملنا کٹھن ہے اچھو لگو مہاراج کی مکھ پر سنتوش کی جھلک تھی انہوں نے پیچھے کھڑے ایک سینک کو بلا کر کہا اونسے کہہ دے کہ بسنتن والوں مہاراج کو اچھو لگو تو سینک نے مہاراج کا سندیش پہنچا دیا نرطکی نے اس بار بھاؤ نرط پردرشت کیا ورندہ ون کی ایک گلی میں گوپی جا رہی تھی کہ اسے گوال بال پچکاری لیے دکھلائی پڑے بھے بھیت ہرنی سی وہ گلی سے لوٹی جو ہی دوسری گلی سے بڑھی ادھر سے نندلال اور کچھ گوال آ رہے تھے اب کیا کرے کس اور بھاگے تب تک کرشن نے دیکھ لیا من میں انرط تھا ملنے کا پر جانا چاہتی تھی دور کرشن گوال بالوں سے باتے کر پیچھے لوٹ پڑے گوپی ٹھہر گئی کرشن نے اسے چل سے گھیر لیا پھر کیا تھا کیشر کنکم اور رنگ اس کی چولی بھیگ گئی ترچی چتون سے کرشن کو دیکھتی رہی پیشوہ دنگ رہ گئی انہوں نے اپنی منی مالا اتار کر ہاتھ میں لے لی منیوں کی کانتی سے پنڈال کا پرکاش پھیکا پڑ گیا نرط کی ان کی بھیٹ لینے سویم آئی اور ان کے سامنے کھڑی ہو گئی پیشوہ بے سدھ ہو گئی دیکھ کر نرط کی کا روپ سوندر کھلا ہوا مک اور اس پر اڑتے بھونوں سی دو چنچل آنکھ ہیں کتنی مادک روپ راشی انگ پرتیانگ کو جیسے گڑھ کر سوارہ ہو نرط کی کے مرنال سے پتلے ہاتھ بڑھے پر پیشوہ کی آنکھیں اس کے روپ ساگر میں ڈوبی تھی وہ رک کر لے جا گئی اس نے ونے کہ مہاراج کی کرپا یہ مڑی مالا میرے یگ نہیں مہاراج اسے لے کر کیا کروں گی تم ٹھیک کہتی ہو نرط کی مڑی مالا تمہیں نہیں پا سکتی پیشوہ کا ہردائے اپنے میں نہیں تھا بھاوہ ویگ میں کہ گئے ان کا شریر کب سا گیا اور سوست ہاتھ اپنے آپ اٹھ گئے نرط کی بھی ٹھگی سی کھڑی رہی اس نے سندر یوک کے انراغ کو پڑھ لیا تھا مڑی مالا کو لیے ہوئے ہاتھ اس کے گلے کی اور بڑھ رہے تھے کہ نرط کی نے ترنت مالا اپنے ہاتھوں میں لے لی یہ کام کھشن بھر میں ہوا کوئی سمجھ نہ پایا سینکوں نے تالیہ بجا دی سب ہرشے سے بھر گئے پر کسی نے ان دونوں کے آنترک ویعاپار کو نہیں جان پایا دربار اٹھنے پر مہارات چھتر سال نے کہا پیشوہ جو تم نے نرط کی کو مالا مال کر دو کلاکار کھنجوہ بھی کام ہیں ہمیں تو ایسے لگت کہ ان کو سب دیدو جائے تاو کم رہے ہاں ککا جو تمہیں تے اچھون رت ہوت دیکشن میں ہم او سمائے گئے تھے جب سیواجو نے دیس کھنسوطنطر کریں کہ لانے بیڑا اٹھا لاؤ تو کہا کریں ابے تک ہم کچھو نہیں کر سکے ہاں ککا جو تم نہ آوتے تو بڑھاپے میں ہمائی بڑی بدنامی ہوتی نہ جانے کون دینا جا جور یا ٹوٹ جہے ہاں ککا جو باجی راو کا دماغ کہیں اور تھا وہ مہاراج کی پریشن میں ہاں ملا رہے تھے چھتر سال نے اتر سن کر ان کی اردھیان سے دیکھا وہ بھی اپنی غلطی سمجھ کر گمبیر ہو گئے اور بولے ککا جو شما کریں ہم دوسری بات سوچ رہے تھے آپ کوئی چنتہ نہ کریں جب تک آپ کا پتر جیوت ہے کوئی کشت نہیں ہوگا باجی تم نے ہمائی مرجاد رکھ لئی چھتر سال نے باجی راو کو ہردائے سے لگا لیا اتر اور دکشن کے دو وشال ویکتتو بھینٹ رہے تھے ایسا لگتا تھا کہ اتر اور دکشن گلے مل رہے ہو دوسری رات آئی نرت گان وادن ہوا پر نرتکی نہ آئی دوسری نرتکیاں اپنے کوشل پر درشت کرتی رہیں مستانی نے ونع کی کہ اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے مہاراج نے سینک بھیج کر وید اور چکتسہ کا پربند کروا دیا تھا سب سے ادھک چنتت تھے باجی راو انہیں کچھ اچھا نہ لگتا تھا مستانی کی آکرتی چھایا کی طرح ان کے پاس رہتی بہت دیر سے وہ اپنی نربلتہ کو وش میں کرنے کا پریتن کر رہے تھے باجی راو یوک تھا اپنی یوہ وستہ میں اس نے اتنے بڑے پد کا بھار سنبھال لیا تھا وہ کشل شاسک تھا اور ویر سے نہ پتی یوگتہ اور ساحس میں سب سے آگے پر آج اسے آشر ہو رہا تھا کہ اس کا ساحس ڈھیلا پڑ گیا ہے اور ساری شکتی نربل اس نرتکی میں اتنا آکرشن ہے کہ وہ اتنے مضبوط ویکتتو کو بھی پراست کر رہی ہے جس نے کبھی اس تری کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا وہ نرتکی کے روپ سے وچلت ہو گیا ہے جب اس کا من نہ لگا وہ اتصو سے اٹھ کر چلا گیا اس کے پیچھے مراتھا سردار بھی آنے لگے پر اس نے سب کو روک دیا سامنے میدان تھا اور کچھ دور پر ایک پتھ جو راج مارگ سے ملتا تھا پتھ کو پار کر جیسے ہی وہ مارگ پر پہنچا کہ اشوہوں کی ٹاپیں سنائی دیں اتنی رات اور اشوہ روحی کوئی رہس سے سلگا وہ ترنت ہی اسی دشا کی اور بڑھا آواز پاس ہی تھی دردگتی سے انہیں پا لیا یہ جان کر کہ اشوہ روحی اسٹریاں ہیں وہ ان سے آگے ہو گیا اتنے میں ایک مدھر سور سنا دیا جلدی چلو دوسری اسٹری نے کہا تم غلطی کر رہی ہو مستانی مہاراج نے تمہیں کتنا دولار دیا ہے باجی راہ پہچان گئے اور چپ چاپ چلتے رہے وہ مستانی کا اتر سننا چاہتے تھے مستانی کہہ رہی تھی میں کسی کے جیون سے کھیلنا نہیں چاہتی بھگوان نے انہیں سب کچھ دیا ہے اسے چھیننا نہیں چاہتی پھر تم ہی بتاؤ ساملی اپنے لوب اور سوارتھ کے لیے انہیں جیتوں نہیں مجھ سے نہ ہوگا ساملی کچھ نہ بولی اتر میں اشوہ نے زور سے ہنہ نہ دیا ساملی نے اپنا وستر ہٹا کر دیکھا کہ ایک پرچت گھوڑے کی باغ پکڑے ہوئے ہیں اس نے پوچھا گھوڑے کی لگام کیوں پکڑ لی ہے تم نے پیشوہ اس لیے کہ اتنی رات کا جانا اچت نہیں ہے آگے خطرہ ہے میں سینک ہوں تمہیں آگاہ کرنا میرا کام ہے اس نے باغ اسی اور مر دی جہاں سے وہ آ رہے تھے مستانی نے اپنا وستر نہیں ہٹایا زور سے کہا سینک سے کہو کہ ہم رات کے اندھکار سے نہیں ڈڑتے ہم اپنے گھر جا رہے ہیں رات میں پہنچنا ضروری ہے سینک مہاراج کا آدیش ہے کہ رات میں کوئی باہر نہ جاوے دونوں کچھ نہ بولی اگر کچھ کہتے ہیں تو بات آگے بڑھنے کا ڈر تھا اور مہاراج کے سامنے حاضر ہونا پڑتا یہی سوچ کر وہی نمر پڑ گئیں گھوڑے اپنے آپ بڑھ رہے تھے سینک دونوں کے پیچھے تھا تھوڑی دیر بعد ایک پکے گھر کے سامنے گھوڑے رک گئے دونوں استریہ اتر کر ایک کمرے میں چلی گئے سینک نہیں جا سکا کیونکہ کیوار بند ہو گئے تھے ویواش ہو کر اس نے دوار کھٹ کھٹ آیا ساولی نے پوچھا کون سینک مہاراج نے دوہ بھیجی ہے ساولی نے کیوار کھول دیا سینک جو ہی بھیتر گیا مستانی کی درشتی اس سے ٹک رہی وہی یوک وہی راگمہ نیترہ اور وہی اس نگدھ موسکان وہ گھبڑا سی گئی کیول مہو سے نکلا آپ ہاں مستانی مستانی پلنگ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی تم بیٹھو مستانی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے مستانی نگاہیں فرش پر گڑائے کھڑی رہی ساولی سمجھ گئی اور ایک چوکی لے آئی باجی راو بیٹھ گئے مستانی نے دبی سور میں کہا اتنی رات ابھی اتصال ختم نہیں ہوا میرا من انہوں نے ساولی کی اُر دیکھا اور وہ کمرے سے چلی گئی مستانی نے وینطی کی یہ کنچنی اور کیا سیوہ کر سکتی ہے مستانی تمہارے بینا سب سونا ہے تم کنچنی نہیں میرے ہردائے کی سوامنی ہو ایسا نہ کہے مہاراج اس تُچھ نرتکی کو اتنی اونچی نہ اٹھائیے کہ جہاں سے گر کر وہ چکنا چور ہو جائے مستانی میں کیا اٹھا سکتا ہوں تم سب طرح سے سمپن ہو میں نے نشے کر لیا ہے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا میرے ہردائے کی رانی کی طرح پرنتو میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتا مستانی تمہارے بینا میرے لئے ساری دنیا کا کوئی مول نہیں اگر تم میرا جیون چاہتی ہو تو میرے ساتھ چلو نہیں ایسا نہ کہے مہاراج آپ اتنی بڑے سامراج کے پیشوہ اور میں ایک سادھران نرتکی میں ایسا نہ کروں گی میرے جانے سے آپ کا سماج آپ کا پریوار سب ٹوٹ جائے گا میں نے خوب سوچ لیا ہے میں آپ کی کیرتی میں کلنک کا دھبا نہیں بننا چاہتی مہاراج مستانی کی بڑی بڑی آنکھوں میں اشرو چھلک آئے باجی راؤ نے ان میں موتی سی پوترتہ پائی وہ مستانی کو کھینچ کر چوکی میں لے آئے اور بولے مستانی پریم میں کوئی بھید نہیں ہوتا اگر تم مجھے موت کے موں میں ڈھکیلنا چاہتی ہو تو لو میں چلا وہ ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے اور جانے لگے مستانی نے ان کے چرنوں میں اپنا سر رکھ دیا بولی مہاراج میرے ہردائی کی بات آپ نہیں سمجھ سکتے میں سب جانتا ہوں مستانی انہوں نے اسے اٹھا لیا مستانی ان کے چونے وقش کے پاس جا کر بھی دور ہو گئی وہ اپنے پریمی کے سمان کے لیے سب کچھ تیاغنے کو تیار تھی تن من اور دھن من کے بندھن سے بند کر بھی وہ دور جانا چاہتی تھی بہت دور پر بندھن جتنا ڈھیلا کیا اتنا ہی کستہ گیا مستانی چھوٹ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور باجی راہ کمرے سے باہر رات کے اندھکار میں کھو گئی دھیرے دھیرے دس راتیں بیٹھ گئی مراتھے سینک روز تیار ہوتے پرنت پیشوہ کے آدیشے سے انہیں رکنا پڑتا وہ اتنے دنوں میں اوب گئے تھے دو دن سے سینہ میں مہاماری بھی پھیل گئی تھی جس سے روزانہ کئی سینک مرتیوں کے شکار ہو جاتے تھے ان میں ویرودھ کرنے کی تیوری اچھا تھی تو کو جی نے پیشوہ سے ونائی کی نا جانے کتنی سینک پرتی دن مر رہے ہیں ہمارا کارے بھی پورا ہو گیا ہے سب باہر کھڑے ہوئے آپ کے آدیش کی پرتیقشہ کر رہے ہیں باجی راہ نے کہا ہم جیسے کسی سوپنے سے جگہ ہوں تو کو جی اس پرکار دس دن بیٹھ گئے ہیں جیسے آپ کی اچھا ہو ویسا ہم لوگ کریں میری اچھا آگیا پیشوہ جو یہ غلط ہے تم سب میری آگیا کا مولے نہیں سمجھتے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری اچھا کا پالن کروں اچھا میں مہراج سے ملا ہوں باجی راہ اٹھ کر ٹہننے لگے اور تو کو جی کو ویسا ہی چھوڑ کر مہراج سے ملنے چلے گئے باہر انہوں نے دیکھا کہ سامنے پوری سینہ کھڑی ہے ان کی درشتی اٹھتے ہی سینکوں نے اپنی آنکھیں نیچی کر لی اور سر جھکا لیے وہ سب کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھے سامنے مہراج چھتر سال تھے سب ہی سینہ پتیوں کو ویدہ کر چکے تھے سونا چاندی ہیرے جوہرات اور بہو مول اشو دے چکے تھے باجی راہ نراش تھے ان کی رکت درشتی ادھر ادھر دوڑ رہی تھی مہراج کو سب معلوم تھا باجی راہ کے پیٹ کو تھپ تھپا کر بولے باجی تمہیں سنگے مستانی مہراج کا کنٹھ رندھسہ گیا تھا باجی راہ کی منودشہ اس آدمی کی طرح تھی جو ایک ایک پیسے کے لیے مہتاج ہو اور اسے اچانک کبیر کا خزانہ مل جائے اس کا پورا شریر رومانچت ہوٹھا اور ہردہ ایک مدھر اسپندن سے دھڑکنے لگا مہراج نے کہا باجی مستانی کو ہم نے پتری جیسے پالو ہے اون کو کچھو دکھ نہ ہوئے مہراج دور شیوکہ کی اور جا رہے تھے سوسجش شیوکہ کے جھینے پردے سے دو آنکھیں چمک رہی تھے جیسے انہیں آنے کا نمنطرن دے رہی ہو ماندھاتا گوھر ان بندے لے سردار مہراج کو دیکھتے رہ گئے سب میں پھسپو ساہٹ سی ہوئی ایک سندہ کی لہر سی دوڑی ماندھاتا نے انہیں روک کر کہا مہراج جو اب چلو اون نرتکی کی لانے مہراج کرو دھت ہو کر بولے ماندھاتا ہم جانتے ہیں تو آئے من میں کچھ دوڑھا ہے ہم نے پتری کا ہی تانسے مستانی کلاکار ہے ماندھاتا اور کلاکار راج کی پتری ہوت کلاکار کو پال بو پوس بو پتری جیسو نہ کرو جائے تو پھر ہمیں اونچی کلا نہ مل ہے ماندھاتا اور بندیلے سردار سیڑ جھکائے کھڑے تھے مہراج کہتے گئے ماندھاتا مستانی کو ہم نے دولار دو جو راجہ اپنے کلاکار ان کو پریم نہیں دیت اونکہ راج میں کلا نہیں رہا تو انہا پھولت پھرت جو تم بھول گئے کہ ہم نے کبھی ان کی پال کی میں کندھ داؤ تو ماندھاتا مہراج کے چرونوں میں گر پڑا اس کے نیتروں سے اشرو جھرنے لگے تھے جو سوکھی دھرتی کو سیچ رہے تھے روتے روتے بولا ککا جو ہم نے ایک جھکہ ہو اونکہ اچھے ماں کر دی ہو چتر سال نے ماندھاتا کو اٹھا کر چھاتی سے لگا لیا ان کا وشال ہردہ موم سا کومل تھا جو ذرا سی آنچ سے پگھل جاتا تھا ان کے لیے سب پتر پتری جیسے تھے کسی کے آنسو دیکھ کر ان کا لوہ شریر ڈگمگا اٹھتا تھا اور دیاکستروت آنکھوں سے پھوٹ پڑتا تھا باجی راوی درش دیکھ کر چکت رہ گیا اس نے گرجنا کی مہراج چھتر سال کی جہ ایک گگن بھیدی گھوش گونج گیا اور ایک شنباد مستانی کی شیوی کا جا رہی تھی مہراج واتسل بھری آنکھوں سے تب تک دیکھتے رہے جب تک وہ اجھل نہیں ہو گئی ابھی آپ سن رہے تھے ڈاکٹر نرمدہ پرساد گپت کی لکھی کہانی پتری کی ودا میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں